فلم پڑیوسر اکتا کپور کی اشلیل کانٹینٹ کو لے کر بڑھتی مشکل ہوگی تو اکتا کپور اور ان کی ماں کو کی جو ہے مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دراصل اشلیل کانٹینٹ کھولے کر پوکسو ایکٹ کے تحت کے اس درز کیا گیا ہے دراصل آروپ ہے بچوں سے جڑے اشلیل کانٹینٹ کو پروسنے کھولے کر جس کے بعد مشکلیں اکتا کپور اور ان کی ماں کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں گندی بات سیریز پر فز گئی اکتا کپور نابالکوں کی اشلیل کانٹینٹ کا آروپ ممبائی میں پوسکو ایکٹ کے تحت میں کیس درز مشہور فلم اور ٹی وی پروڈیوسر اکتا کپور کے خلاف ممبائی میں کیس درز کیا گیا اکتا پر اپنی اوٹی ٹی سیریز میں نابالکوں سے جڑا اشلیل کانٹینٹ پروسنے کا آروپ ہے انہی آروپوں کے بعد پلس نے اکتا اور ان کی ماں شوہا کپور کے خلاف میں پروڈیکشن آف چلڑن فارم سیکسول آفنس یعنی کی پوسکو کے تحت میں مارنا درز کیا ہے پولس نے یہ ماملہ اکتا اور ان کی ماں شوہا کپور کے پروڈیوس کیے گا ایک ایڈلٹ سیریز کو لے کا ڈرش کیا دراصل اکتا کپور اور ان کی ماں شوہا کپور پر نابالکوں سے جڑے اشلیل کانٹینٹ دکھانے کا آروپ ہے آروپ ہے گندیباد سکس نام کے سیریز میں نابالک لڑکیوں سے جڑے اشلیل کانٹینٹ دکھائے گا آ پتی جنہ کانٹینٹ ایک تھا کہ ایڈلٹ اوٹی ٹی پلاتفارم آیٹ بالا جی پر ریلیز کیے گائے تھے حالانکہ اب یہ بیبادت اپسوٹ اوٹی ٹی ایپ پر فیلہال سٹریم نہیں ہو رہا کہ کچھ ورش پہلے ایلٹ بالا جی کی ویبسائٹ پر ایک اشلیل ویڈیو وائرل ہوا تھا اس ویڈیو میں ایک نابالک لڑکی کو اندیسنٹ طریقے سے پرسوٹ کیا گیا تھا اس کی شکایت ہم نے مومبائی پولیش کمیشنر ساپ کو دی تھی وہاں سے بہت دی بڑا آشواشن ملا تھا کہ اس ویشے پر جل سے جل پوسکو ایک کے تھرد کاروائی ہوگی پر پھر مومبائی پولیش نے اسے اندیکھا کرنا چالو کیا پھر ہم نے چلڑن رائٹ کمیشنر کو ایک پتر بھیجا جس میں چلڑن رائٹ کمیشنر نے مومبائی پولیش کو ایکشن ٹیکن ریپورٹ جمع کرنے کا آدیش دیا پھر بھی مومبائی پولیش نے اس ویشے کو اندیکھا کیا مومبائی پولیش نے یہ تین ورشوں میں صرف اور صرف ایکتہ کپورجی کو بچانے کے لیے سیوائے دی تھی آخیرکار ہم نے کوٹ میں ایک یاچیکہ دی جس میں کوٹ نے نرنے لیتے ہوئے ایک فیصلہ دیا کہ اس ویشے پر پوسکو ایک کے تحت کاروائی کی جائے اب جا کے مومبائی پولیش نے کاروائی کی ہے پر ابھی بھی مومبائی پولیش نے ان تین دنوں میں کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں لیا جو ایک آم ناغرگ کے ساتھ لیا جاتا ہے اس ویشے پر اگر کوئی آم ناغرگ ہوتا تو اب تک اسے پورے پریوار سمیت پولیش ٹیشن میں لاکر کھڑا کر دیا جاتا ایکتہ کپور ہندی فلم اور ٹی بے انڈسٹری کا جانا مانا نام ہے ایکتہ آلٹ مالا جی نام کا اپنا ایک اوٹی ٹی پلاتفارم بھی چلاتی ہیں اس پلاتفارم پر ادھکتر کنٹینٹ اڈلڈ درشکوں کے لئے ہوتا ہے اسی پلاتفارم پر سٹریم ہو ایک سیریز کو لے کر مومبائی کے رہنے والے ایک شخص نے کیس درش کرایا شکایت کرنے والوں نے مومبائی کے بوری والی اسططح ایم ایچ بھی پولستانے میں کیس درش کیا ایف آئی آر میں ایکتہ کپور اور شوہ کپور کو آروپی بنایا پولس نے ایکتہ کپور کا بھائیان بھی درش کیا جبکہ 24 اکٹوبر کو ایک بار پھر سے پورستانے کے لئے سمن بھیجا گیا ہے کوئی ایکتہ کپور جی سے کوئی نیجی دشمن ہی نہیں ہے آج پورے اکھنڈ بھارت دیش میں جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو بلککار جو اشلیل حرکتیں ہو رہی ہے وہ ان سب ویڈیو کے مادیم سے ہو رہی ہے کیونکہ یہ ویڈیو میں کچھ ایسے کنٹینٹ دکھائے جاتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی مانسکتہ پر ایک الگ پراباو کرتا ہے آپ کو بتا دے گندی باد سیریز کو لے کر پہلے بھی بیباد ہوتے رہے ہیں سال 2020 میں اسی سیریز کے ایک سیزن میں سینہ کے خلاف آب 22 جنگ سامگری دکھانے کے ماملے میں ایکتہ کی خلاف بکادما درش کیا گیا تھا یہ ماملہ فرحال کوٹ میں چل رہا ہے لیکن تازہ ماملہ بہت کمبھیر ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس بار نابالکوں کے خلاف اتیاجار کی دھاراؤں میں کیس درد کیا گیا فلحال سب کی نظریں ممبائی پولس کی جانچ پر ٹکی ہوئی ہیں بیرے ریپورٹ ریپابلک خارج اور چلیے اسے بیچ آپ کو آگلی خبر بتاتے ہیں بم کی دھم کی آخر ساجش کس کی اور اسے بیچ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ویمانوں کو لے کر لگتار دھمکیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے چوپس گھنٹے میں دھمکیوں کا آکڑا بڑا ہے اور چوپس گھنٹے میں دھمکیوں کا آخر ساجش کس کی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ویمانوں کو بم کی دھمکی کا سلسلہ لگتار جاری ہے ائرلائنز کو گیارہ دھمکیاں ملی ہے دھمکی بازوں کے ٹارگٹ پر یوکے سے جانے والے ویمان بتائے جا رہے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس میں ویستارہ ائرلائنز ہے اس میں ائر انڈیا ائرلائنز ہے چوپس گھنٹے میں ویمانوں کو چوپن دھمکیا آئی ہے کیا بھارتی ایویشن انڈسٹری کے خلاف ہو رہی ہے ساجش کیا بم کی جھوٹی دھمکیوں سے اردھ ویوستہ کو چوٹ پہنچانے کی سازش بھارت کے خلاف ایک نئی سازش کا تانہ بانہ بھنا جا رہا ہے اس واری سازش بھارت کے ناغنکوں کے خلاف نہیں بلکہ دیش کے اردھ ویوستہ کے خلاف ہے دنیا کے تیزی سے بڑھتی بارتی ایویشن انڈسٹری کو نقصان پہنچانے کے لیے بھنیشی ڈھانٹی پر ایک نئے طریقے کا ہاتھ گھنڈا اپنایا جا رہا ہے ہم ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے بختہ وجہ موجود ہے پچھلے دس دنوں میں سو سے زیادہ ویمانوں میں بم کی دھمکی مل چکی ہے ایئر لائنز کمپنیوں کو میل یا سوشل میڈیا کے ذریعے دھمکی دی جا رہی ہے دھمکی میں بخایدہ فلائٹ کا نمبر اور اس کے روٹ کا ذکر ہوتا ہے جس کے بعد سبھی فلائٹ کی ایمجنسی لیڈنگ کروا کر چیکنگ کی گئی حالانکہ دھمکی والی کسی بھی فلائٹ میں کوئی سندگت چیز نہیں ملی ہے let it be MHA اور the airport level security officer سب کو ساتھ میں لیتے ہوئی وہ سارے نیرنے لے رہے ہیں and they are working in that process جی offense جو ہے وہ in-air in-flight والے situation کو دیان میں رکھتے ہوئے اس میں سارے offenses کا لسٹ کیا گیا تو ہم اس میں add کریں گے on ground یا پھر airport کے پاس بھی جو flight ہیں اس کے اوپر بھی ایسے threats آتے ہیں تو اس کو بھی کیسے deal کرنا ہے cognizable کیسے بنانا ہے اس کو ہم specifically add تو in-flight تھا ابھی on ground کو بھی add کریں بھلے بم کی سبھی دھمکیال جھوٹی نکلی ہو لیکن اس نے airport پرشاسل سرکشو ایجنسیا اور سرکار کے لیے سردرد ضرور پیدا کر دیا وہیں اس سے airlines کمپنیوں کو بھاری چپت لگ رہی ہے دراصل اچانک plane کا route بدل کر ground پر اتارنے سے بھاری آرثک نقصان ہوتا ہے plane کی چیکنگ سبان کی جانچ route divert کا ادھریکٹ خرچ آتا ہے یہ آتریوں کو ہوتل میں ٹھہرانے اور انہیں منزل تک پہنچانے کے لیے ویوستات تک کرنی پڑتی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار مل رہی بم کی فرضی دھمکیا ملنے سے airlines کمپنیوں کو 200 کروڑ تک کا نقصان ہو چکا ہے یہ سارا خرچہ ایوییشن اینڈسٹری کو چوٹ کر رہا ہے اس پوری ساندش کا تانہ بانہ ویدیشی دھرتی سے رچہ جا رہا ہے سودروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اس پوری ساندش کے پیچھے ویدیش پہ چھپے دشمنوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے بم کی ادھکتر دھمکیا کینڈا امریکہ یورپ کے دیشوں سے بھیجے گئی ہے فرضی وی پین بنا کر ان سے بھارتی ایوییشن کمپنیوں کو دھمکی دی جا رہی ہے سپسیفکلی سٹرندن the cause which we are fighting for right now so one of the idea that we want to propagate by changing these rules is once we catch hold of the perpetrator who is behind this we want to put them in the no-fly list تو بھارت سرکار اس پر سخت قدم یہاں پر اٹھانے جا رہی جس سے ہی کی اس طریقے کے hawks call پر جو لگام ہے وہ لگائی جاسے گی